فلسطین اسرائیل تنازہ فلسطین اسرائیل تنازہ تیزی سے اپنے ایک سو سال کے قریب پہنچ رہا ہے یہ علاقائی اور بین الاقوامی اہمیت کا تنازہ ہے جس میں اسرائیل، فلسطینی، شام، لبنان، اردن، مصر، اراق، امریکہ، جزیرہ نمہ، عرب کی اقوام اور یورپی یونین شامل ہیں انیس سو اٹالیس میں اسرائیل کی آزادی کے بعد سے فلسطینی اسرائیل تنازہ چھے الگ الگ مواقع پر اسرائیل کی عرب پڑوسیوں کو شامل کر چکا انیس سو اٹالیس کی عرب اسرائیل جنگ انیس سو چھپن کی سویز بہران انیس سو سرسٹ کی عرب اسرائیل جنگ انیس سو نووے لبنانی کھانا جنگی اور دوہزار چھے لبنان کی جنگ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان براہ راست اضافی تنازات ہوئے ہیں جن میں پہلی انتفادہ انیس سو ستاسی تا انیس سو اکیان میں دوسری انتفادہ دوہزار تا دوہزار پانچ اور دوہزار آٹھ دوہزار بانہ دوہزار چودہ میں گزہ میں بھٹی ہوئی کشیدگی شامل ہے ہرچس فور میڈل ایسٹ پیس سی ایم ای پی کا خیال ہے کہ فلسطین اسرائیل تنازع کے منصفانہ اور دیرپا حل کے لیے کام کرنے سے نہ صرف مقدس سرزمین میں امن اور انصاف کے لیے کام ہوگا بلکہ مشرق وستہ کے اس مسیح ہتے میں عمومی طور پر امن کو فروک ملے گا اسرائیلیوں کے لیے امن مہائدے میں درد زیل اجزہ شامل ہونے چاہیے وسیع عرب دنیا سے وجود کی حق کو تسلیم کرنا اسرائیل کے لیے اسٹریٹیجک طور پر قابل دفاع سرحدوں کا مہائدہ یوروشلم کے پرانے شہر میں ایک متحرک یہودی کمیونٹی کی بھالی اور اس کا خاتمہ خودکش بم حملہ اور راکٹ حملوں کی دھم کیا فلسطینیوں کے لیے ایک مذاکراتی تصفیہ کے لیے بے گھر پناہ گزینوں کی احسیت کو حل کرنا یوروشلم میں عیسائی اور مسلمانوں کے مقدس مقامات تک رسائی کو یقینی بنانا مشرقی یوروشلم اور مغربی کنارے میں اسرائیلی بستیوں کا انخلاح علیدگی کے رکاوٹ کو ختم کرنا اور ایک مکمل خود مختار فلسطینی ریاست بنائے وسائل اے سی ای 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 پی فلسطین اسرائیل تنازے کے لیے سی ای 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 پی نصاب مقدس سرزمین میں امن اور انصاف کی تلاش ایک ایسا نصاب ہے جسے پانچ ہفتوں کی مدت میں ایک چھوٹے گروپ سیڈنگ میں بڑھایا جائے گا جس میں ہر ہفتے نووے تا ایک سو بیس منٹ کا سیشن ہوگا بحث ور مبنی وقت اسے دس ہفتوں کے دوران ایک گھنٹے کے سیشن میں بھی پڑھایا جا سکتا ہے جس میں ایک ہفتے کا مواد شیئر کیا جا سکتا ہے اور ہر سیشن کا دوسرا ہفتہ بحث کے لیے مقدس ہوگا موسیقی